اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ قریش ایک دفعہ پھر سر جوڑتے ہیں اور ایک نیا منصوبہ تیار کرتے ہیں اس بار ان کی سوچ کچھ نرالی ہے جب یہ ابھی طالب کے پاس آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک بہت خوبصورت نوجوان ولید بن مغیرہ کے جوان بیٹے امارہ بن ولید کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں امارہ بن ولید ایک خوبصورت اور بہادر نوجوان ہے قریشی سردار ابھی طالب سے بڑے عدب سے کہتے ہیں کہ امارہ بن ولید آت سے آپ کا بیٹا ہے آپ اس کے باپ ہیں اس کی جوان مردی اور خوبصورتی مکہ میں مشہور ہے یہ جوان ہے اور طاقتور ہے کسی بھی باپ کے لیے ایک ایسا بیٹا نعمت سے کم نہیں اور فخر بھی ہے امارہ ہر میدان میں آپ کا ساتھی ہے اور ہمارہ بس سے کوئی تعلق نہیں اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا خون بہا ہم آپ سے نہیں لیں گے بلکہ اس کا خون بہا آپ کو ملے گا آپ بس اس کے بدلے میں اپنا بھدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہوالے کر دیں ہم آپ کو اس بدلے میں اپنا بیٹا دے رہی ہیں اس کے بعد ہم جانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس امارہ کے بدلے میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس طرح آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہم ایک مسئیبت سے بچ جائیں گے آپ کو ایک اچھا طاقتور نوجوان بیٹا مل جائے گا اور ہم جانے اور ہمارا کام سبحان اللہ ویسے کیا عدل بدل کرنے کا انہوں نے سوچا توفہ ان کی اکل پر خیر قریش کے سردار اپنی بات پوری کر چکے تو ابھی طالب نے کہا خدا کی قسم تم میرے ساتھ بہت برا سودا کر رہے ہو مجھے تو تم اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اس کی خدمت کروں یا یہ میری خدمت کرے اور اس کے بدلے میں میرا بیٹا لینا چاہتے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیا تم نہیں جانتے کہ اونٹنی اپنا بچہ کھو دیتی ہے تو کسی دوسرے بچے سے پیار نہیں کرتی قریش کے سرداروں میں سے متم بن عدی بن نوفل کہتا ہے ابھی طالب خدا کی قسم تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کمال انصاف کیا ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ تمہیں اور اپنی قوم کو اس مسئیبت سے نکالے جو تم پسند نہیں کرتے تم نے ہماری اس اچھی پیشکش کو تھکرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم کسی قیمت پر ہمیں درپیش مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے متم بن عدی کا تعلق بنی عبد مناف کی شاہ بنی نوفل سے ہے جس کی وجہ سے متم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے قریبی رشداری بھی ہے ابھی طالب متم بن عدی سے امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ ان کے بجائے باقی قبیلوں کا ساتھ دے گا انہیں متم کے جواب سے تکلیف پہنچتی ہے ابھی طالب اپنا رخ متم کی طرف موڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ متم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اس مشکل وقت میں تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے تم نے میرے خلاف اپنی قوم کی مدد کی ہے جو کہ بڑی زیادتی ہے قریش کا وفد واپس چلا گیا اور جاتے جاتے ابھی طالب کو دھمکی دے گیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤزباللہ دھوکے سے قتل کر دیں گے انہوں نے ابھی طالب سے یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہیں پتا دیا ہے یہ نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں پتائے بغیر یہ کام کیا اب یہ بہت ہی خطرناک بات تھی دشمن نے دشمنی کے سارے اصول پھلا دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو ہر وقت خطرہ تھا اگر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کی کوشش کی تو بنی حاشم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے بدلے میں جنگ ہوگی بے شمار لوگ جان سے جائیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان کہاں سے لائیں گے ابھی طالب کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہے ان کی آنکھوں میں آسو جاری ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ بے وکوف لوگ کس طرح ایک نوجوان لڑکے کے بدلے میں مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینے آئے تھے کیا یوں بھی کوئی اپنے بیٹے کو دیتا ہے میرے والد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی میں اپنی جان دے دوں گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا کہا جاتا ہے کہ ابھی طالب نے قریش کے سرداروں کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طویل نظم بھی لکھی کہ جس کے چورانوے اشار یعنی کے نائنٹی فور اشار تھے اس کے چند اشار یوں ہیں میں دیکھتا ہوں کہ میرے دو بھائیوں نے ہمیں چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں خاص طور پر عبد شمون اور عبد نوفل نے ہمیں دور پھینک دیا ہے جیسے جلتے ہوئے انگارے کو دور پھینکتے ہیں میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے کہ ان میں محبت کا نشان باقی نہیں رہا انہوں نے محبت اور قرابت کے سارے رشتے توڑ دیئے ہیں وہ دونوں یوں لڑک گئے ہیں جیسے پہاڑ سے پتھر گرتے ہیں انہوں نے کھلم کھلا دشمنی شروع کر دی ہے انہوں نے دشمن کا خکم ماننا شروع کر دیا ہے انہوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا موہدہ کر لیا ہے ہمارے پیچھے غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں اللہ کے گھر کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نیزوں اور تیروں سے تم ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے اسے صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کرنے سے پہلے ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو بھول چکے ہوں گے ہماری لاشیں اس صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد خاک آلود پڑی ہوں گی مٹی ہمارا بچھونا ہوگی اللہ کی قسم جو میں دیکھ رہا ہوں اگر ایسا ہی ہوا تو ہماری تلواریں تمہارے سرداروں کی گردنیں کاٹ رہی ہوں گی میرا بھتیجہ گوری رنگت والا ہے اس کے چہرے کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے وہ یتیموں کو پنہ دیتا ہے بیواؤں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہے کہ آل حاشم کے غریب اس کی پنہ لیتے ہیں جب ضرورت مند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ ان پر رحم و کرم کی بارش کر دیتا ہے پیارے بھتیجے تم اپنا کام جاری رکھو تم پر کوئی ملامت نہیں اگر مجھے ملامت اور آر کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً تم مجھے اپنا کھلا ہم نوہ اور تابع فرمان پاتے ابھی طالب نے محسوس کیا کہ اب وہ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کر سکتے تو انہوں نے اپنے قبیل بنی حاشم کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ قریش کے سارے قبیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ اسے جان سے مار دینا چاہتے ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے اس کی مدد کرنی ہے ہمیں اہد کرنا ہوگا کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بنی حاشم کے قبیلے نے ابی طالب کی سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے وعدہ کیا کہ ہر قسم کی تکلیف برداش کریں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے خواہ اس کے لیے انہیں اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے بنی حاشم میں سے صرف ابو لہب اس فیصلے میں شامل نہیں تھا وہ اپنے خاندان سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں قریش کا ساتھ دے رہا تھا ابی طالب نے بنی حاشم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جییں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مریں گے سبحان اللہ کیا ہی خوش قسمت لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق اطاع کریں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا حق ادا کر سکیں آمین سم آمین السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ